بسم اللہ الرحمن الرحیم گل ساری سرکار دیئے یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میری دلی دعا ہے اللہ و برکتالہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ سب کو ہمیشہ پھولوں کی طرح ہنسا اور مسکراتا رکھے آمین یا رب العالمین یہ تیرا چہرہ یہ تیری ظلفیں یہ تیرا چہرہ یہ تیری ظلفیں یہ صبح آقا یہ شام آقا درود آقا سلام آقا سلام خیر ال انام آقا جی الحمدللہ آج پھر ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں یوسف پروڈیکشن کی طرف سے محمد یوسف حاضر خدمت ہوں کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ سانس سسٹم کے لیے جو سانس سسٹم کا کام کرتے ہیں جو الیکٹرونکس کا کام کرتے ہیں اور خاص الخاص جو کہ مسجد والے ہیں ممبران جو مسجد کے ممبر ہوتے ہیں یا مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے یا مسجد والے عراقین ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی دلچسپ اور امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور جو مسجد کے امام اور خطیب ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی سپیشل ویڈیو ہے بھائی یہ موبائل کا لاکھ کھول کے دیں ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی ہیں محمد ایاز صاحب محمد ایاز صاحب جو کہ ازاد کشمیر کوٹلی سے ہیں ازاد کشمیر کوٹلی سے ہیں تو انہوں نے مجھے ویڈیو پہ رابطہ کیا اور کہا کہ بھائی ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے جو آپ نے مسجد ایمپلیفائر کی یوٹیوب پر یوسف پر روڈیکشن پہ اپلوڈ کی ہے تو ہم نے وہ ویڈیو دیکھی ہے ہمیں آپ کا بولنے کا انداز آپ کی باتیں آپ کا سٹائل بہت ہی اچھا لگا ہے ہم نے اسے بہت لائک کیا ہے اور کتنی دور ہے فیصلہ باز سے ازاد کشمیر کوٹلی کتنی دور ہے یہ سب آپ جانتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہماری ایک مسجد ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک ایمپلیفائر مطلب لینا چاہتے ہیں ہمیں آپ ہمیں کیا مطلب ریکمنڈ کرتے ہیں کیا سجد کرتے ہیں تو ان کے لیے میں نے ان سے کہا بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں جناب آپ کو ایمپلیفائر بنا دیتا ہوں ان کو میں نے تین کیٹاگری بتائیں اے بی اور سی تو الحمدللہ انہوں نے جو بی والی کیٹاگری تھی اس کو سیلیکٹ کیا ہے اور ویوز آپ کی انفارمیشن کے لیے اور آپ کی اطلاع کے لیے الحمدللہ یوسف پروڈیکشن بہت ہی نایاب اور بہت ہی ایمپورٹٹ اور بہت ہی ہائی فائی ایمپلیفائر زیرو سے لے کے ہائی فائی ایمپلیفائر آپ صاف لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پانچ ہزار سے لے کے کتنے سے پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار پچیس ہزار پینتیس ہزار فپٹی تھاؤزن یعنی کہ پچاس ہزار پینسٹھ ہزار ستر ہزار ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ تک ہم ایمپلیفائر بناتے ہیں میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے یعنی کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو بندہ جتنا بھی جتنا بھی مطلب کہ افورڈ کرتا ہے ہم اس کے حساب سے جو چیز ہے وہ ہم مینشن کر دیں گے کہ بھئی آپ کے لیے یہ بہتر رہے گا تو آج الحمدللہ تقریباً چار پائیں دن ہو گیا انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں مجھے پیمٹ لگوا دی تو آج ان کا کام الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے میں اپنے اللہ کا اپنے رب کریم کا اپنے رب گفور کا اللہ جللہ شانو ہو کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس لائک بنایا کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں اور میں قوم اور ملک کی خدمت کر سکوں تو ایمپلیفائر مکمل ہو گیا ہے ابھی ہم آپ کو اس کا کور اتار کے اس کی جو اندر کی لوکیشن ہے بلکہ نہیں ابھی ہم آپ کو بہر کی لوکیشن بھائی اس طرف موگ کریں بھائی آپ بھی آئیں یہ اس کی فرس لوکیشن ہے ڈائل کی یہ اس کا آن آف پاور سوچ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اس کا جو ہم نے ایکو کار لگایا ہے یہ اس کا سوچ ہے آن آف اس کو اگر ہم یہاں پہ آف کر دیں گے تو یہ ایکو کار کے جو والیم ہے یہ والے سوری یہ دیکھیں نیچے کریں بھائی یہ ڈلے یہ رپیٹ اور یہ مینی کو یہ آف ہو جائیں گے اور یہاں سے یہ آن ہوں گے آن سے ٹھیک ہو گیا یہ اس کا ماسٹر والیم ہے بھائی یہ نیچے کریں نظر آنا چاہیے یہ ماسٹر یہ بیس کا والیم ہے یہ تربل کا والیم ہے اور یہ آکس کا والیم ہے موبائل پن جو ہم ساتھ اٹیچ کرتے ہیں یہ آکس ٹھیک ہے اور یہ ایک پن ہم نے فری رکھی ہے اس لیے کہ کوئی اگر ایک چینل خراب ہو جائے تو آپ کسی میکینک کے پاس جائیں تو آپ کو پرابلم نہ ہو وہ یہ والیم ادھر کر دے اور یہ کنیکشن اس کو ادھر کر دے تاکہ آپ کا خرچہ بچ جائے یہ ہم نے اضافی رکھا ہے ٹھیک ہے جی یہ چینل ون ہے مائک کا یہ چینل ٹو ہے اور یہ چینل تھری ہے اور یہ جو چینل تھری ہے اس کو ہم نے ایکو کے ساتھ اٹیچ کیا ہے یہ جو تھری چینل ہے ایاز بھائی یہ خاص میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو جو تمام سیٹنگ ہے وہ اچھے سے سمجھ آ جائے جو تین نمبر ہمارا مائک ہے اس کا ہم نے اس کے ساتھ لنک کیا ہے ایکو کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور یہ جو دو مائک ہیں یہ یہ مطلب ایکو کے بغیر ہیں آپ ازان بغیرہ دیں خطبہ دیں کچھ بھی کریں ٹھیک ہو گیا تو اب ہم اس کو آپ کو اس کا قبر اتار کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی الحمدللہ ایاز بھائی میں گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے تو جتنے پیسے آپ نے مجھے دیئے ہیں سمجھ لے کہ اس کا یہ خرچہ ہی ہے اتنا بڑا ایمپلی فائر آپ کے علاقے میں نہیں ہوگا یہ گیرنٹی یہ دیکھیں جی یہ ہم نے اس میں ڈیڑھ بائی چار کا سوری ڈیڑھ بائی تین کا ہم نے ٹرانس فارمر لگایا ہے ڈیڑھ بائی تین کا ٹرانس فارمر لگایا ہے اور اس کے جو ایسی وولٹج ہے وہ فورٹی زیرو فورٹی ہے چالیس زیرو چالیس اور یہ اس کا لائن ٹرانس فارمر ہے جسے ہم آؤٹپوٹ ٹرانس فارمر سار یو ایف سو وولڈ میں ٹھیک ہے جی اور یہ اس کا برینڈڈ بریج لگایا ہے اور یہ اس کے ایسی وولٹج پہ دو فیوز لگائے ہیں الیکٹرونس چیز ہے مطلب سو ماملات ہو جاتے ہیں یاز بائی تو اگر مطلب کہ آپ کا کبھی ایمپلی فائر بند ہو جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ دیکھیں یہ اس میں ہم نے یہ لگائے ہیں فیوز میں اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں ذرا وہ نئے ہیں تو ٹائٹ ہوئے ہوئے ہیں میں اس کو کسی چیز کی مدد سے کھولتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ دیکھیں میں اس کو اوپن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیوں نہیں کھل رہا یہ لاغ نہیں چیز لاغ تب ایک منٹ لاغ تو لگائے لیکن آگے وہ جو کنیکٹر لگا ہو ہے چلیں خیر یہ مطلب اس کو اٹھائیں گے تو اندر اس کے فیوز ہیں ٹھیک ہے تو آپ فیوز لگائیں گے تو یہ امپلیفائر آن ہو جائے گا اور یہ line transformer ہے یہ اس power driver transistor ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی کپل ہے یہ بھی پیور کپر میں ہے میرا کوئی بھی بھائی نے کسی بھی بھائی نے لیا ہو وہ مجھے silver میں ثابت کر دے تو میں اس کو دو گناہ زیادہ اس کی payment واپس کروں گا ٹھیک ہے جی یہ اس amplifier کا area ہے یہ ہے یہ یہ اس کا differ کا transistor C18 15 اور یہ 10 UF capacitor ہے یہ ہماری انہ آ رہی ہے اور یہ ہماری باس ٹون ہے low filter اور high filter ٹھیک ہے جی double transistor ٹھیک ہے جی اور اس کے والیم ہے یہ ہے یہ تربل ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ ہمارا ٹرانس کا ٹرانس ہے جو ہم موبائل pin ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور یہ ایک ہمارا چینل ہے مائک کا یہ دوسرا چینل ہے اور یہ تیسرا چینل ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ pin امنے open چھوڑی ہوئی ہے یہ والیم open چھوڑا ہو ہے اگر ادھر سے کوئی خراب ہو جائے یا والیم شارٹ ہو جائے تو آپ مکینک کے پاس جائیں اور مطلب یہ آپ کے بھی ہم نے دو جو ہے مطلب کنیکٹر یہ open چھوڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ اگر ان میں سے کوئی خراب ہو جائے تو آپ یہ اتار کے یہ پہ لگا لیں ٹھیک ہو گیا اور یہ ہم نے بہت اچھا اس ہے اور یہ ہم نے پوائنٹ بائی ریجسٹنس پانچ وار میں لگائی ہے یہ ایک نمبر ہے اور ارزیسر ہے اور ون پرسنٹ ہے یہ ہم نے کولنگ فیل لگائے ہے ایک یہ لگایا ہے یہ 12 سپلائی ہے جو کہ ہماری ڈی سی میں کنولڈ ہو کہ اس فین کو جائے ٹھیک ہو گیا جناب تو اب ہم آپ کو اس کا مطلب چیک کرواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے پاور لگا دی ہے اور جو مکینک حضرات ہیں وہ میری بات کو با خوبی سمجھیں گے یہ آون ہو گیا یہ فین کی آواز آ رہی ہے تو اس کے لیے مادرہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہائی وولٹ ایمپلی فائر ہے تو مطلب ہائی فین اس لیے لگائے ہیں کہ ہمارے جو پاور کے ٹرانسسٹر ہیں وہ تھنڈے رہیں ان میں کوئی معاملہ خراب نہ ہو یہ دیکھیں ویوز بھائی یہ وولٹ چیک کروائیں نوٹ کروائیں سوری یہ ہم نے ac وولٹ پہ کر لیا ہے دیکھیں جی یہ 45 وولٹ آ رہے ہے ایک سائیڈ پہ ٹھیک ہے یہ ہم دونوں چیک کرتے ہیں باہر سے یہ 90 وولٹ آ رہے ہے ٹھیک ہے جی ac 90 وولٹ آ رہے ہے ٹھیک ہے جی ابھی ہم آپ کو اس میں dc میں بھی چیک کرواتے ہیں یہ میرا خیال ہے یہ اس کا positive ہے اور یہ negative ہے سوری یہ negative ہے دیکھیں جی 123 وولٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں سوری میں ایک منٹ بھائی پیچھے کریں جی 122 وولٹ ٹھیک ہو گیا 122 وولٹ اس سرکٹ کو جا رہے ہیں اور الحمدلللہ ہمارا amplifier مکمل ہو گیا ہے تو اب میں آپ کو کچھ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تا کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ مطلب یہ کیسی وائز کیسی ہے حلائی 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 یہ میں نے ایک پوائن سے بھی مطلب آدھا میلی میٹر ہے وہ میں مطلب آلی کھو جائے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جی الحمدللہ بہت پیاری وائز بہت اس کا پنچ اچھا ہے اور بہت زبردست یہ چل رہا ہے اور اس طرف آئے ایاز بھائی آپ نے یہ اس کا master وائلیم ہے ٹھیک ہے جی یہ جو اس کا base وائلیم ہے آپ اس پہ ہارن سپیکر چلانے ہے تو آپ نے اس کو off رکھنا ہے بند رکھنا ہے یہ وائلیم آپ نے half کھول لینا ہے اور اگر تو آپ کی آواز دور تک جا رہی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں جا رہی تو آپ اس کو مزید کھول لیں اگر آپ وائلیم فل کر لیتے ہیں اور master کو بھی اتنا کھول لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کی آواز تھرو نہیں کر رہی تو آپ نے کیا کر رہی میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرف آئیں بھائی پھر آپ نے یہ دیکھیں یہ میں اس کو 8 home پہ چلایا ہوا تھا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پوری پوری یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو 8 home پہ چلایا تھا اس کو ہم نے 8 home پہ چلایا تھا ٹھیک ہو گیا گراؤنڈ یہ لگ گیا 8 home یہ لگ گیا ٹھیک ہے جی آپ نے یہاں 4 home پہ آنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کی آواز بڑھ جائے گی اگر آپ نے اس سے بھی آواز رہ گئی ہو تو اس کے لیے میں مادرت چاہتا ہوں اللہ تعالی آیاز بھائی کو اللہ تعالی ہمیشہ خوش رکھے اور ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں وہ اور انہوں نے مطلب مجھے بڑا پیار دیا ہے ان کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں تو کوئی بھی بھائی ہم سے امپلی کوئی بھی مطلب امپلی فائر ہم سے لینا چاہے اور سانس سسٹم کے لیے پاور ایمپ ہائی فائی امپلی فائر جو کے سانس سسٹم کے لیے ہوتا ہے مکسر کے ساتھ لگانے کے لیے وہ لینا چاہے تو مطلب وہ بھی ہم آپ کو مطلب دیں گے ٹھیک ہے جی تو ہر امپلی فائر اصل میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے آپ سب کو پتا ہے پیٹرول کتنے روپے لیٹر ہے اور ڈالر ہمارا کہاں تک پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں جس کو مدن نظر رکھ کے ہم نے چلنا ہوتا زندگی اور موت میرے اللہ کی دین ہے اور وہی اس کا مالک ہے وہی اس کا مالک ہے کب کیا ہو جانا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے تو تمام ویوز سے میری گزارش ہے کہ آپ اچھے خیالات رکھا کریں اور آپ ہر کسی کے ساتھ نرمی سے رہا کریں محبت سے رہا کریں یہ میرا میسیج ہے کیونکہ نفرتیں اور مشکلیں آل رڈی بہت ہے بہت زیادہ ہے کوشش کیا کریں کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں کیا کریں آسانی پیدا آپ جب کسی دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں گے آپ یہاں پہ یہ بھی سوال ہے کہ میں بھی میں کیوں کروں میں اس کا کیا لگتا ہوں تو بھائی آخری حجات الودا کے موقع پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا تھا کہ کسی گورے کو کسی کالے پہ ترجیح نہیں ہے کسی کالے کو گورے پہ ترجیح نہیں کسی عربی کو عجمی پہ نہیں کسی عجمی کو عربی پہ نہیں اللہ کی نظر میں سب انسان ہیں سب بھائی بھائی ہیں آپ سب آپ اس میں بھائی بھائی ہیں تو یہ میری ریکویسٹ ہے آپ لوگ محبت سے رہا کریں امن سے رہا کریں ایک دوسرے سے محبت سے پیش آیا کریں اور دوسروں میں دوسرے انسان آپ کا کسی سے پہ واسطہ نہیں لیکن اگر وہ آپ کے پاس آ گیا تو آپ تہہے دل سے اس کی help کریں اگر وہ آپ کو اس کا بدلہ نہ بھی دے تو انشاءاللہ بروز محشر اللہ پاک آپ کو اس کا عجر ضرور دیں گے تو الحمدلللہ یوسف پروڈکشن ضبوط کردار ہے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں جو نئے ویوز ہیں ان سے گزارش ہے آپ ویڈیو تو دیکھتے ہیں الحمدلللہ علامہ خادم حسین رزوی صاحب میرے سر کا تاج ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کے سر کا وہ تاج ہے اور جتنی بھی میں نے ان کی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں وہ لاکھوں کروڑوں میں گئی ہیں تو اللہ پاک آپ کی تربت پہ لاکھوں کروڑوں اپنی رحمت نازل فرمائے اور جو علامہ صاحب کو لائک کرتے ہیں پرسند کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ یوسف پروڈکشن کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں کوئی بات بری لگی ہو تو میں مادرت چاہتا ہوں اجازت دیجئے ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اسلام علیکم